یورپ کی بہت خوبصورت اور ہیپی کنٹری نے اپنے ورک ویزہ کا آغاز کر دیا ہے جلدی اس آفر سے فیدہ اٹھائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و خدا وانت اللہ کے پاک و برکت نام سے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو بہت خاص ہے یورپ کی ایک بہت خوبصورت چھنہ کنٹری موسٹ اپنس آف ورلڈس کنٹری نے اپنے ورک ویزہ کا آغاز کر دیا ہے وہ ورک ویزہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں کیا طریقہ کار ہے کیا چیزیں ہیں ساری باتیں میں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا آپ نے ویڈیو بالکل سکپ نہیں کرنی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمیٹس بکس میں ضرور ہمیں بتانا ہے کہ ہماری ویڈیو کون سے دیکھ رہے ہیں آگے پڑھنے سے پہلے ہماری چھوٹی سی دعا اس میں آپ چھانبل ہو جائیں گے جو بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے بہن بھائی بیٹا بیٹی بزرگ اگر وہ بیمار ہیں تو خدا وانتالہ ان کو شفاہ کامل آتا کر رہے اگر وہ بے اولاد ہیں تو خدا وانتالہ اپنے حبیب کے صدقے نیک اور صادت مند اولاد جیسی نحمد سے نوازے اور خدا وانتالہ آپ کی ہر جائز دلی خواہ شفری کریں آمین سو مومین جو ادرات میرے چینل پر نئے آئیں اگر بھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بزن کو دبانہ نہ مولی اور اس کو سی فار آل کر دیں جو مسلمان میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کسی تنگی تکلیف پرشانی کا چکار ہیں مالی پرشانی ہو گریل پرشانی ہو آپ اٹھتے بیٹھتے خط میں نبی نظرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بے جو دیکھیں گے دوستو آج ہم جس کنٹری کے بارے میں بات کریں گے وہ موسٹ ہیپنس کنٹری آف دس ورلڈ ہے اور یورپ کی شننگ کنٹری ہے یہ اور یہاں کے جو ہے نا اس وقت بڑے پیمانے پر ورکز کی ضرورت ہے جس کا مین ریزن جو ہے وہ یہ ہے جی کہ وہاں پار نوجوان جو ہیں ان کی تعداد کام ہے اور بڑھوں کی زیادہ ہے اس ویزے کا نام جو سو جو انہوں نے اغاز کیا ہے ڈی ورک ویزا ہے یہ ڈی ورک ویزا آپ نے کیسے حاصل کرنا ہے کیا طریقہ کار ہے ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا آپ نے آرام سے سکون سے یہ ویڈیو دیکھنی ہے لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب لازمین کرنا ہے تو دوستو یہاں کا ویزا حاصل کرنے کے لئے سب سے تو مہن جو پارٹ ہوتا ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ویزا ڈھوڑنے سے پہلے یا نوکری ڈھوڑنے سے پہلے جو دستویزات آپ کے پاس ہونے لازم ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے ایک اچھی سی سی وی آپ کی یورپی میار کی ہو آپ کا ایک کور لیٹر ہو جس کے اوپر آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ اور اس کور لیٹر کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پی ڈی ایف میں رکھنا ہے جس بھی کمپنی کو آپ نے بیجنا ہے وہاں پر آپ نے ان کمپنی کا جو ہے وہ بس نام چینل کرنا ہے جو سی وی آپ کی وہی رہ گی لیکن جو آپ کا کور لیٹر ہے اس کو آپ نے وہاں اس کمپنی کے نام سے جو ہے نا جو بھی پہلے کہا اس کو بھیجا اس کو چینڈ کر کے دوسرا تو اس طرح آپ نے ان کو کور لیٹر بھیجنا ہے جب یہ آپ وہاں سے آپ کو مل جاتا ہے اپوائنمنٹ لیٹر تو اس کے بعد آپ کا یہ ویزا آپ آن لین بھی اپلائی کر سکتے ہو یہ ہے کہ دو دھرتے اس میں بڑے پیمانے پر جو ہے نا یہ ورک ویزا کے لیے ان کو آدمی چاہیے اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف دس دنوں میں یہ ورک ویزا آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور یہ ورک ویزا جو ہے دوستو اس کی جو فیز ہے وہ بھی بالکل نارمل ہے جو آسانی کے ساتھ آپ پے کر سکتے ہو اور یہ اس کی ہے تقریبا نینٹی فائیو یورو اس کی فیز ہے جو آپ آسانی کے ساتھ پے کر سکتے ہو اور آپ کو یہ ورک ویزا مل جاتا ہے کسی جنڈ کو آپ نے بیس تیس چالیس لاکھ نہیں دینا آپ خود یہ اپلائی کر سکتے ہو یہاں پر دوستو بڑے پیمانے پر مزدوروں کی ضرورت ہے کنسیکشن کے شباجات سے اس کے علاوہ فارم ورک کے لیے کلینر کے لیے اس کے علاوہ وہاں پر جو ہوتل میں ہیں خانسہ میں ہیں ان کے لیے کے ٹکر کے لیے جو بڑے لوگ ہیں ان کی نگداش کے لیے اس کے علاوہ لیبر مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر ضرورت ہے سپر مارکیٹ میں ہو گیا فوڈ ڈلیوری کرنے والا ہو گیا اس کے علاوہ وہاں پر جو سمان ہیں اگری کلچر کے شباجات سے لاکر مارکیٹ میں گیا ان کی ضرورت ہے اور یہ ورکویزہ دوستو یہاں پر آپ کو ملنے کے 99% جانا چانس ہیں کہ یہ ورکویزہ آپ کو مل جائے گا اور پاکستان سے جو آنا بڑے بیمانے پر یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پر جو آنا وہ نوجوانوں کی کمی ہے سو اگر آپ کو اس ویزے کے لیے آتے ہو تو آپ کو یہاں پر اگر سنگل ہو تو آپ کو اچھی خاصی گوری میم بھی مل سکتی ہے اور یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ ریش پذیر ہوتے ہو اگر آپ خالی آتے ہو آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے تو اس ورکویزہ کو پر آپ اپنی فیملی کو بھی یہاں پر بلا سکتے ہو اور یہ ہے کہ جب یہاں پر ورکویزہ لے کر آتے ہو اس کے بعد آپ جو آنا اپنی فیملی کو بلا سکتے ہو یہاں پر اور یہ ہے کہ آپ اس ویزے کے لیے جو ضروری ہیں ڈاکومنٹس وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں اس کے لیے دوستو یہ ہے کہ آپ کا ایک ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس جو سپنسر لیٹر ہے یعنی کہ اس کا کور لیٹر ہونا چاہیے جو آپ نے انہوں نے جاب آفر لیٹر دیا ہے وہ جو اس کی کمپنی کے مالکہ سٹیمپ اور سگنیچر شدہ لیٹر ہونا چاہیے آپ کے دو فوٹو ہونے چاہیے جن کا بیک گرونڈ جو ہے وہ ویٹ ہو آپ کا کریکٹر سرف ٹیک آپ کا ہیلتھ فیٹرنس سرف ٹیک آپ کے ہیلتھ انشورس آپ کا ریٹرنٹ ٹیکٹ آپ کی فیملی بیک گرونڈ آپ کی میریج بکر اگر شادشدہ ہیں وہ یا آپ کو آ رہے ہیں وہ اور اس کے علاوہ آپ کے جو ڈپلومیاں وغیرہ ہیں وہ سارے ہونے چاہیے یہاں پر اگر آپ یورپی ملک میں کسی میں رہتے ہیں تو اس کے لیے تو یہاں پر وارک ویزے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایشن بچندہ کے لیے یہاں پر وارک ویزے کی ضرورت ہے اور ان کو بڑے پیمانے پر جو ہے نان یورپین ہی آدمی چاہیے کیونکہ دوستو اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ خود دوسرے یورپ کے ملک میں چلے گئے ہیں کام کرنے کے لیے سو اب فرانس اٹلی جرمنی سے تو یہاں پر کوئی کام کرنے کے لیے آئے گا نہیں وہی لوگ آئیں گے جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیج سے رہنے والے ہیں اور یہ وارک ویزہ دوستو دس دنوں میں آپ کو مل کر آ جائے گا یہ نارمل جو وارک ویزہ ہے دوستو یہ سکس سے نین منت کا ہے لیکن یہ آگے چینج بھی ہو سکتا ہے اور یہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا مالک آپ کو جو ہے نا وہ لکھر دیتا ہے تو آپ کا یہ پرمنٹ رسجنسی میں بھی ہو سکتا ہے اٹھارہ سال کے کام کمر بچہ بھی آپ کے ساتھ جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی فیملی بھی جا سکتے ہیں اور اٹھارہ سال سے کم کمر کا اگر بچہ تو اس کی کوئی ویزہ فیس بھی نہیں لگے گی تو اس وقت دوستو یہ ہے کہ فیل لینڈ میں اس جو آفر ہے اس سے آپ فائدہ اٹھائیں آپ اور اپنی فیملی کا جو ہے نا ایک سین مستقبل کے لیے آپ کو جو ہے نا یہ ویزہ جو ہے نا آپ کو مل سکتا ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے زندگی کو جو ہے نا وہ بہترین دنوں کو آغاز کریں انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا اس ویزے کے لیے ایل ثابت کریں اور آپ کی ہر پرشانی مصیبتیں دور فرمائیں اگر آپ اس سسلے میں کوئی مزید معلومات لنا چاہتے ہیں تو میرے انسٹاگرام پر آپ آسکتے ہیں پردیس سی ای ڈی ون پر تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ